بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد السد سودی ریبیت امام سیٹی سے امید کرتا ہوں میرے دوستو اور بھائیو آپ سب خیر کریئے سے ہوں گے اس طرح کا الحمدللہ ہم ٹھیک اللہ کا شکر ہے اللہ کا بڑا احسان ہے اس ویڈیو کا اندر میں آپ کو پہلے بھی دانا چاہتا ہوں میں تین سے چار لاکھ روپیہ کماتا تھا تین سے چار لاکھ پر منت کماتا تھا لیکن اب کیا ہے بڑی مشکل سے ایک لاکھ روپیہ کماتا تھا بڑی مشکل سے وہ کبھی کبھی تو کئی ایسی مہینے ہوتے ہیں ہم ایک ہزار ریال تک اپنے گھر بھیجتے ہیں اور پچھلے کچھ گزرنے والے مہینوں میں اپنی بات کرتا چلوں تو میرے یوٹیوب کو پیسوں سے میرے گھر کا سامان کرچا جو چلتا نا وہ یوٹیوب کو پیسوں سے چلا باقی آپ اندازہ کر لیجی اس ویڈیو کے اندر جو کمنٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بڑے ہونسلے اور تسلی سے آپ کو مظاہرہ کرنا چاہیے اگر دنیا میں اچھے دن آتے ہیں تو برے دن بھی آتے ہیں برے دن آتے ہیں تو اچھے دن بھی آتے ہیں لیکن ہمیں سبر تحمل سے کام کرنا چاہیے سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہتا ہوں میرے دوستوں اور بھائیوں اس ویڈیو کو ذرا سمجھئے گا میں اور آپ کے ساتھ ہوں آپ کے کمنٹ کے ساتھ مخاطب ہوں آپ پلیز اس ویڈیو کو مقابل دیکھو بڑے تسلی سے اتمنانت سے سمجھئے گا میری بات کو جس طرح کہ میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ کتنے میں پیسے پہلے کماتا تھا اب کتنے کمارا ہوں اور کئی ایسے مہینے تھے میں یوٹیوب کو پیسوں سے اپنے گھر کا کچن چلایا آپ مانتے ہیں کہ کہ تین چار لاکھ روپے ایک مانے والا آدمی وہ ایک بڑی مشکل سے صرف کچن کے پیسے یوٹیوب کو پیسوں سے چلایا میں سعودی ریبیہ سے ایک پیسہ نہیں کہ ایک مہینے بھیجے پچھلے گزرنے والے مہینوں میں میں نے دو سے تین مہینے ایک ریال نہیں گھر بھیجیا آپ مانتے ہیں مانے کے بھوٹ جو سعودی ریبیہ کے اندر رہتے ہیں تو جس طرح یہ کمنٹ کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ٹھارہ سوئے ریال سیلری ملتی ہے تو کمپنی سیلری بھی ٹیم سے نہیں دیتی اور باقی دو سال کے ایگریمنٹ ہے کوئی بھی پاکستان انڈیا بنگلدی سے آتا ہے تو اس کا ایگریمنٹ ہوتا ہے آپ ایک سال تا کام کریں گے دو سال تا کام کریں گے اگر اس دوران آپ چاہتے ہیں ہم جانا چاہتے ہیں نہیں کام کرنا چاہتے تو بھائی جن آپ کو کمپنی فائن کرے گی آپ نہیں جا سکتے اس ایگریمنٹ کے اوپر سائن ہے آپ نہیں جا سکتے کمپنی کا جب تک ایگریمنٹ ختم نہیں ہوگا تب تک اپنے ملک آپ نہیں جا سکتی کوشش کیا کریں جو ایگریمنٹ ہوئے کمپنی کے ساتھ وہ مکمل کر کے ہی جائیں ورنہ آپ کا نقصان ہوگا آپ کے لئے اٹنشن ہے کسی کا کچھ نہیں جائے گا کوئی نہیں آپ کو سمجھائے گا جتنی پریشن ہی آپ ہی کے لئے پردیس میں ہیں کوشش کریں اچھے طریقے سے گزاریں پردیس کو جتنے سال بھی رہنا ہے تو اپنے مستقبل کے بارے میں بہتر مننے کوشش کیا کریں اور دوستو روپیرے بھائیو جس طرح کہا جا رہا ہے کہ ٹھارہ سو ریال سیلڈی یہ تقریباً ایک لاکھ سے زائد پیسے بنتے ہیں الحمدللہ کریں ایک مہنے نہیں تو ڈیڑھ مہنے بعد ڈیڑھ مہنے نہیں تو دو مہنے بعد پچھلی مہنے کے سیلڈی آ جاتی ہے جس طرح کہ میں ساری باتیں کر چکا ہوں آپ کو سبر تحمل کا مظہارہ کرنے چاہیے میں بارہ سال سے سعودری پیک اندر موجود ہوں ایسا وقت میں نے نہیں کبھی دیکھا جس طرح کہ ایسے حالات ابھی آئے آپ اندازہ کر لیں خود کے بارہ سالے میں میں نے کبھی ایسا موقع نہیں دیکھا ایسا نہیں دیکھا جس طرح کہ آج کل ہمارے ساتھ ہوا مطلب ہم دو دو تین تین مہنے سے پیسہ نہیں بیچ پائے کام نہ ہونے کے وجہ سے یہی ایک عصد ہے جو آپ کے ساتھ سکت بیٹھا ہے تین سے چار لاکھ پر منت کماتا تھا لیکن اب یہی وہ عصد ہے جو مشکل سے اپنے گھر کا خرچہ جلاتا ہے لیکن پھر بھی صبر کرتے ہیں ہم دلیلہ کرتے ہیں اللہ کا بڑے شکر ہے یہ دن گزر چکے ہیں تو آنے والے شاید انشاءاللہ بہتر ہوں گے اس کے انتظار میں ہم سعودیلی بیک اندر بیٹھے ہیں باقی ہمارا کوئی یہاں پر رشتہ دار نہیں ہے تو باقی اس کمنٹ کے بارے میں بات کرتا چلوں کہ ابھی میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہم یہاں پر اپنا تناظر لے لیں یا ٹرانسفر لے لیں کسی دوسری کمپنی میں تو آپ نہیں کر سکتے جب تک کمپنی راضی نہ ہو جب تک یہ کمپنی راضی نہ ہو یا اس کمپنی کا جو اقامہ ہے وہ ختم نہ ہو جائے ختم ہونے کے بعد رات بارہ بجے ختم ہوتا ہے تو رات بارہ بجے کر پانچ منٹ پر آپ نقل کفالہ کرا لیں تو ہو سکتا ہے اقامہ ختم ہونے کے بعد یعنی بارہ بجے کے رات اقامہ ختم ہونے کے بعد آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس سے پہلے اگر سوچیں کہ ہم ٹرانسفر کر لیں اقامہ ہو تو پھر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں پھر یہ کمپنی راضی نہ ماہ کر کے آپ کو خود دوسری کمپنی میں ٹرانسفر کرائیں یہاں آپ کو ملک واپس بیجیں یہ کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنی مرضی سے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں ہم میری بات کو ضرور آسامن پائیں گے یہ ٹرانسفر ریال سیلڈی ہے پوشش کریں اسی میں گزارہ کریں فی الحال میں مانتا ہوں کہ سیلڈی کمپنی میں ابھی پریشانی ہے سفدری بیک اندر کمپنی میں پریشانی ہے سیلڈی ٹیم پر نہیں ملتی جو آزاد کام کرتے ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہیں مت سوچیں کہ وہ آزاد کام کرنے والے بڑے پیسے کماتے ہیں لیکن ان سے پوچھ کے دیکھیں جو جتنے پریشان ہیں ویڈیو کو دیکھتے رہی آپ کو سمجھ لیا گی تھی کہ آزاد وزہ لینا چاہیی یہ کمپنی کا وزہ لینے چاہیی میں اچھے سے اچھا میسیج دینے کے پوشش کرتا ہوں باقی آپ کی سوچ ہوتی ہے آپ کی مردی ہوتی ہے ہمارا کام ہے آپ کو سمجھانا لیکن اگر آپ کو ایک مہنے سیلڈی نہیں ملتی تو پوشش کریں اپنے گھر کا کسی طریقے گزارہ کریں الحمدللہ شکر اللہ باق کریں تو پھر اگلے مہنے ہو سکتا ہے آجائے دوسرے مہنے کے سیلڈی آجائے کبھی کبھی تو کئی کمپنی میں ایسا ہے کہ دو دو تین تین مہنے تک سیلڈی نہیں ملتی گھر کا خرچت رانا بہت مشکل ہو جاتا ہے آدمی سوائے چلانے کے کچھ نہیں کر سکتا پریشانی کے سوا کچھ نہیں کر سکتا اس کا حل یہی ہے کہ آپ کو سیلڈی مل جائے ساری آپ کے پریشانی ختم ہو جائیں تو کوشش کریں اپنا وقت گزاریں جس طرح بھی ہو رہا ہے یہ ایک کمپنی کا حالات نہیں ہے دو کمپنی کا حالات نہیں ہے بہت ساری کمپنیاں ہیں بہت سارے آزاد بندے ایسے ہیں جو پڑے پریشانے کام کی وجہ سے سیلڈی کے وجہ سے یہی تو مسئلہ ہے صرف سفدری بیویہ کا اندر اس وقت لیکن انشاءاللہ مل جائے گا سیلڈی کمپنی سیلڈی کھاتی نہیں ہے دے دیتی ہے چاہے دو مینے کے جمع ہوگئے تین مینے کے جمع ہوگئے چار مینے کے ہوگئے آپ کو سیلڈی کمپنی ضرور دے گی یہ نہیں کہے کہ ہم آپ کو سیلڈی نہیں دیں گے اگر آپ سوچیں گے کہ ہمیں یہ کمپنی بینہ سیلڈی کے واپس بیج دے گی ہمارے ملک میں تو ہمیں سیلڈی بھی نہیں دے گی یہ ایسا نہیں ہے آپ کو تب تک واپس نہیں بیجا جائے گا جو کمپنی بند بھی ہو جائے گی تو کمپنی بھائی جان آپ کو سیلڈی دے کر واپس بیجے گی چاہے آپ کی ایک سال کی سیلڈی ہے دو مینے کے چار مینے کے چھ مینے کے آپ کو سیلڈی واپس دے گی تب ہی بیجے گی ورنہ آپ نہیں جائیں گے اس وقت تک جتک آپ اپنی سیلڈی وصول نہیں کروائیں گے تو کوشش کریں اپنا جو ایگریمنٹ ہے وہ مکمل کریں اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ سفدری بھی میں کس طریقے کام کرنا ہے اپنا لیسنس من چکا ہے آپ کا گھاڑی کا تو آپ یہ ایگریمنٹ مکمل کریں پیسے جمع کر لیں کہ اپنا ذاتی ویزا لیں ڈرائیور کا ویزا لے کر آئیں سفدری بھی ایک اندر تو پھر آپ پیسے کمائیں ٹھیک ہے آپ مطلب آپ کو سمجھ آگئی سفدری بھی ایک اندر کام کرنے کی تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ ایگریمنٹ جو دو سال کا ہی یا ایک سال کا ہی مکمل کریں گے اپنے ملک واپس جائیں گے تو پھر اپنا ذاتی ویزا لے کر ڈرائیور کا پھر آئیں سفدری بھی ایک اندر تو پھر کوشش کریں پیسے کمانے کی لیکن اس وقت جو آپ جہاں بھی ہیں جیسے بھی ہیں شکر الحمدللہ کریں امید کرتا ہوں میری بات آپ ضرور سمجھ کے ہوں گے اس کے علاوہ اگر آپ دوسرے آپشن چوز کریں گے مطلب سوچیں اپنی کمپنی سے بھاگ جائیں گے وہ بھی آپ کے لئے نقصان ہے اٹھارہ سو ریال سہر دی مسال کے دور پر ایک منہ نے ملتے دوسرے منہیں مل جائے گی دوسرے منہیں مل جائے گی تیسرے منہیں مل جائے گی مل ضرور جائے گی انشاءاللہ یہ کوشش کریں کہ صبر کریں بس انشاءاللہ ملیں گے نیکٹ ویڈیو میں میرا کوشش ہے ایک میرا میسیج ہے اپنے بہن بھائیوں کو سمجھانے کا باقی آپ کی سوچ ہے آپ نے کیا کرنا ہے میں کچھ نہیں اس کے بارے میں کہہ سکتا جس طرح کہ میں اپنی مثال دے چکا کہ میں اتنے پیسے کماتا تھا اور آج کس حال میں ہوں کس طریقے میں نے پچھلے دن گزارے باقی آپ اطلب اس سے اندازہ کر لیجی کہ آپ کو آپ کیا کرنا چاہیے یہ آپ خود مجھ سے بہتر جانتے ہیں ملیں گے انشاءاللہ نیکٹ ویڈیو میں اللہ حافظ